بجزہ ایک سال سے تقریبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ میں عالی سطح پر جو کھلاریوں نے ایک نئی جان ڈالی ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے نئے کھلاری جو کہ انٹرڈیوز ہوئے ہیں چاہے اس کی وجہ پاکستان سپر لیگ ہو یا اور جو پاکستان کے وینچرز رہے ہیں کرکٹ کے اس حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی نئے کھلاری آئے ہیں جنہوں نے کہ اس کھیل میں پاکستان کی جانت سے ایک نئی جان ڈالی ہے اس سال پاکستان نے دس ونڈے انٹرنیشنل کھیلے جن میں سے نو اس نے جیت کیے جبکہ چیمپنز ٹوفی سمیتھ تین انٹرنیشنل سیریز بھی اپنے نام کی ہیں جو واقعی پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور پاکستان کا جو اس وقت بیک گراؤنڈ رہا ہے کرکٹ کا جو محول رہا ہے وہ ایک بڑی چیز ہے گزشتہ روز پاکستان نے سری لنکو کو ونڈے سیریز بھی تین سفر سے شاندار شکل دی اور پھر اس کے لیے بھی ایک نئی بات سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کی بیٹنگ میں پہلے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں کھیلنے والے اوپننگ بیٹسن امام الحق نے ایک سو چوبیس گیند پر اپنی سنسری مکمل کی امام الحق پاکستان میں اس لیول کی کرکٹ پر ایک نیا نام سامنے آیا ہے اور امام الحق نے ڈیبیو میں میچ میں سنسری کرنے والے دوسرے پاکستانی کھلاری کل بن گئے اکیس سال پہلے یہ ریکارڈ سلیم الہی نے بنایا تھا صرف امام الحق ہی نہیں بلکہ قومی ٹیم کے کئی دیگر نئے سپرسٹاز نے پاکستان میں کرکٹ کو ایک نئی جلا بکشی ہے اور یہ سب نئے کھلاری ہیں بابا رازم نے ایک سال پہلے سات سو لنڈ سکور کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا حسن علی نے دوہزار سترم یعنی اس سال اب تک چالیس وکٹے لے کر سال کے بہترین بولن بن چکے ہیں فخر زمان چیمپینس ٹرافی کے فینل نے بھارت کے خلاف یادگار سنسری بنا چکے ہیں یہ سب پاکستان کے نئے اور بہت ہونہار کھلاری ہیں جو پاکستان کی کرکٹ کو ایک نئی شکل اور ایک نئی جان دے رہے ہیں اب چیف سیلیکٹر اور سابق کپتان انزام الحق کے بھتیجے ہیں امام الحق جنہوں نے بڑی شاندار پروفارمنس کی اور بگر اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک ادباج رہا ہے اور شاید اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ اپنے جاننے والوں کو کھلا دیا جاتا ہے اور بڑی ترخیط کا سامنا کرنا پڑا انزام الحق کہ انہوں نے اپنی اس بھتیجے کو امام الحق کو اس ٹیم میں شامل کرایا اور احمد شہزاد کی جگہ اپنی ٹیم میں انہوں نے امام الحق کو رکھا اور اس پر بڑی زبردست کرٹیسزم ہوئی تھی انزام الحق کی اقربہ پروری کے حوالے سے لیکن امام الحق کل جو پرفارم کیا اس سے اپنے چچا کی عزت بھی انہوں نے بچائی اور اپنی بھی بچائی آج دن میں امام الحق کی ہم سے بات ہوئی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کی طرف سے ڈیمیو پرسنسلی بنائے لے پر ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور ان کے کیا جذبات تھے اس پورے سفر میں انزام الحق پر ان کا کتنا انفلونس رہا ہے موسیقی اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پرفارمنس کو کنٹینیو کرتا رہا ہوں جہاں تک انفلنس کی بات ہے ظاہر ہے کہ ہم ایک بلڈ میں ہیں ہمارے کرکٹ ہے کیونکہ ہمارے چاچو کے علاوہ اور بھی جن کے بھائی تھے وہ فرس کلس کرکٹرز کھیل چکے ہیں کھل چکے ہیں تو ہمارا شروع میں ہی شروع سے ہی ایک کرکٹ ہے جہاں بھی جائیں اگر اید کی چھٹیاں ہیں کئی ہولیڈیز ہیں تو ہم کہیں بھی جا کے ورکٹ لگا کے شروع ہو جاتے تھے تو کرکٹ تو ہمارے بلڈ میں ہی تھا تو ان کی ہیلپس ہی ہوئے کہ ان کو جب دیکھتے تھے ہم چھوٹے تھے تو تب سے ہی شوق پڑ گیا تھا انہوں نے پھر ہیلپ بھی بہت کی جب انہیں لگا کہ جی اس میں ہے تھوڑا سا یہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے تو انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کی جہاں جہاں مجھے ان سے جب مجھے کافی ایک جگہ پہ ایسا سٹے جائی تھی میری ورلڈ کپس میں انڈر نائنٹین پہ آسٹریلیا میں تو مجھے ان سے ہیلپ کی بھی بہت ضرورت پڑی تھی تو میں نے ان کو ڈائریکٹ کال بھی کی تھی تو انہوں نے ہمیشہ ان شارٹ فیزز مجھے کافی ہیلپ کیا آنے سے پہلے بھی مجھے جب میں انسیہ میں تھا تو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا کہ انہوں نے مجھے یہی بولا کہ جی اس جس نورمل گیم بہت اچھی ویکٹس ہوتے ہیں تو میرے خیال سے کافی اچھا انفلنس اور کافی اچھا انہوں نے مجھے ہیلپ کیا جس ویدہ سے بہت مجھے فائدہ ہوا ہم نے امامالک سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ تو الٹا پریشر ہوگا کہ ان کے چاچو چیف سیلیکٹر ہیں اور ہر طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو سیلیکٹ کر لیا تو جب وہ بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے اور کریس پہ جا رہے تھے تو یہ ایکسٹرا پریشر ہوگا ان کو کہ وہ انزمام الحق کے بھتیجے ہیں جب یہاں پہ آ رہا تھا میں جب میرا نام آناؤنس ہوا تھا مجھے تو لگا کہ میں ایک میریٹ پر سیلیکشن ہوئی ہے میرے ایوریج فورٹی نائن پائنٹ فائن فیفٹی کی تھی اس لازت سیزن پھر میں نے پاکستانے میں بیک تو بیک ہنڈرڈز کیے تھے لیکن جب مجھے اتنا پتا چلا کہ بہت زیادہ ہوا ہے تو تب میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹیڈ بھی تھا اور پریشر میں بھی تھا کہ ایک تو جب پیرا ٹور ہوتا آپ کا ویسی پریشر ہوتا ہے پھر میرے پاس ایکسٹرا پریشر میں کر رہا تھا لیکن جب میں آیا تو الحمدللہ میں تھوڑا سا منٹلی تھوڑا سا سٹرونگ الحمدللہ تو مجھے اس چیزوں پہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے ایک پپ ٹاک ہوتی ہے میں نے اپنے آپ سے بات کی کہ جسٹ ٹھنک ویسی سٹارٹڈ تو وہ میں نے بڑا اپنے روم میں لگایا میں روز جب صبح اٹھتا تھا اس کو تو میں اس کو پڑھتا تھا سونے سے پہلے اس کو دیکھا تھا کہ مجھے یاد دلاتے رہے کہ why am here and i have to prove تو الحمدللہ اللہ نے میرا ساتھ دیا اللہ تعالی نے عزت ہے میرے پیرنٹس کی بہت دعائیں ہیں تو پریشر تھا لیکن جب میں جب بیٹنگ کرنے جا رہا تھا تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی ایسا میں کچھ مطلب کے کچھ الگ سی جگہ پہ جا رہا ہوں تو it was a normal game لیکن وہ تھوڑے سے nerves تھے first two overs میں لیکن جب وہ مجھے تھوڑا سا calm down ملا تھوڑا سا فخر میرے ساتھ تھا تو ایسا لگا نہیں کہ میں پاکستان کے ایسا لگا تھا ایچویل کے لیے کھیل رہا ہوں ہے نا انٹرسٹنگ سٹوڈی معمول حقی آپ سے شیئر کر رہے تھے معمول حق کھئے